سبتین صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری جی بلکل آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے یہ فرمائیے گا کہ اب پنجاب اسمبلی کا گورنر صاحب کے کہنے پر اجلاس تو بلوایا نہیں گیا اور اس کی اوپر آپ کا نکتہ نظر بھی بڑا واضح ہے آپ کے خیال میں جو ایک اجلاس چل رہا ہے اس کے موجودگی میں یہ اجلاس طلب نہیں کیا جا سکتا اور اب کہا جا رہا ہے کہ بارہ بجے کے بعد گورنر صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر کو اپنی آئین کی تشریح کے مطابق ڈی نوٹیفائی کر دیں گے تو آپ کے خیال میں اس وقت ایک بہران کی کیفیت ہے یا جو گورنر صاحب ہیں ان کے ایکشنز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی لاعامل ہے دیکھیں میری بات سنیں وہ کس قانون کے تحت ڈی نوٹیفائی کرے گے نمبر ون اور اگر گورنر چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کرے تو کل پھر پریزیڈنٹ گورنر کو کہیں چال بھائی تیری چھوٹی تو گھر جا یہ کوئی طریقہ ہے بھلا اگر گورنر چیف منسٹر کو الیکٹڈ چیف منسٹر کو کر سکتے ہیں تو پھر پریزیڈنٹ تو زیادہ بہتر طریقے سے کر دے گے صلی اللہ حسین صاحب اب یہ بھی تو دیکھیں نا تو آپ اس پر یہ ہم خارج زنگان نہ کہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب گورنر صاحب کو فارغ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے خط بھی تعلق دیا نا جی میرے حساب میں وہ نہیں کر سکتے کونسٹیٹوشنلی وہ نہیں کر سکتے بالکل نہیں کر سکتے اچھا اب یہ آپ کی تشریح ہے گورنر صاحب کی تشریح اور ہے تو پھر معاملہ عدالت میں جائے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر صاحب ڈی ناوٹیفائی کریں اس کو کوئی لیگل ایفیکٹ آپ کے لئے نہیں ہے اور کل کے دن چیف منسٹر صاحب چیف منسٹر ہی رہیں گے جی میرے حساب میں وہ چیف منسٹر ہی رہیں گے میں نے آپ کو بڑی واضح بات کیا کہ اس طرح ہے کہ جیسے پریزیڈنٹ آر ایف ال بی آفٹر آل ہیز آلسو پریزیڈنٹ اور تل پریزیڈنٹ اس سیٹسوائیڈ گورنر تب ہی کام کر سکتے ہیں نا تو پھر وہ بھی ان کو نکال دیں پھر تو ایک دوسرے کو سارے نکالتے جائے اور پھر سب فارقوں کے گھروں میں بیٹھ جائیں بیسے میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں کیونکہ آپ سپیکر ہونے کے لئے وظاہر ہے ایک منجوئے سیاستدان بھی ہیں پریزیڈ علیہ صاحب کو اپنی مجورٹی ثابت کرنے کا ایک نادر موقع گورنر صاحب خود دے رہے تھے مجورٹی ثابت کر کے اور ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اور پھر اسمبلی کو ڈیزولف کر دیں مجورٹی بھی ثابت کریں گے پہلے نو کانفیڈنس آئے ہوئے ہم اس کو بھی ڈیل کریں گے اس کے بعد کانفیڈنس کو بھی ڈیل کریں گے اور یہ ضرور کریں گے اسے ہم بھاگ بالکل نہیں رہے آپ کی جو رولنگ ہے ابھی گورنر صاحب مجھے ابھی خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے وہ رولنگ جو ہے وہ مسترد کر دی ہے یہ ان کا view point ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسترد نہیں کر سکتے speaker is custodian of the house اور constitutionally he is being protected constitution میں آپ دیکھ لیں کہ speaker کی رولیں کو گورنر صاحب مسترد نہیں کر سکتے تو اب ظاہر ہے ایک صرف آپ کی تشریح ہے دوسری صرف گورنر صاحب کی تشریح ہے میں صرف یہ جانا چاہتا ہوں کہ تصفیہ کیسے ہوگا تصفیہ پھر اللہ خیر کرے گا کوئی نہ کوئی تصفیہ ہو جائے گا پھر کسی سٹیج پہ ہو ہی جاتا ہوتا ہے نہیں وہ بتائیے نا یہ ہم آپ سے جانا چاہیں گے کیونکہ یہ گھمیر صورتحال ہے بارہ کروڑ عوام کا صوبہ ہے half of half of Pakistan all of Pakistan is actually looking at Punjab بلکل ٹھیک ہے پاکستان کے half سے زیادہ ہے 63-64% ہے اور دیکھیں جو بھی strictly according to law according to constitution چل رہا ہوگا وہ جیت جائے گا اب ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم آئین کے ساتھ چل رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آئین کس کے ساتھ چل رہے ہیں